شرک بنیادی طور پر نظریاتی طور پر تصوراتی طور پر عقیدے کے طور پر کیا چیز ہے دیکھیں بلال بھائی جو شرک ہے نا یہ برابری ساجی شریک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے شریک تو خاندانوالوں کو بھی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کے برابر کرنا ایسا کرتے ہیں اللہ کے برابر کرنا ایسا کرتا ہے کچھ جی بالکل کرتے تھے فران کرتا ہوگا اپنے آپ دیکھیں میں جو کہتا تھا دیکھیں میں ارز کرتا ہوں کہ فران کی برابری قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرُ اَن يُشْرَقَبْهِ وَيَقْفِرُ مَادُونَ اَذَارِ قِلِمِ یہ شاہ کہ شرق سے نیچے نیچے اللہ تعالی سب کو معاف کر دیں گے شرق کیا ہے پہلے تو شرق پہ آئے نا شرق دیفائن کریں آپ کہہ رہے ہیں شرق ہے اللہ سے برابری اللہ سے برابری فران نے کی اس نے وہ ٹاور بنایا اس نے کہا میں مار دوں گا ماذا اللہ میں اللہ کو ماروں گا خون بھرے آگئے تیر واپس آگئے اس نے کہا کہ میں خدا ہوں کون کہتا ہے میں خدا ہوں دیکھیں میں اعز کرتا ہوں ایک شرق تو یہ ہے کہ لوگ بتوں کو پوچھتے تھے مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَحِيم اِنَّهُ قَانَ سُدِّقَ النَّبِيَّةِ کہ آپ عبراہیم اللہ اسلام کا ذکر کیجئے وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں لِمَ تَعْبُدُ مَالَ يَسْمَوْ وَلَا يُبْسُرُ وَلَا يُغْنِيَنْكَ شَيْعِ اببا جی آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہیں بتوں کو یہ آپ کے بات کو سننی پا رہے ہیں آپ کو دیکھتے نہیں ہیں وَلَا يُغْنِيَنْكَ شَيْعِ یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں لَا تَعْبُدُ شَيْطَان شیطان کی عبادت نہ کیجئے یعنی ان بتوں کو بنانا اچھا شرک جو تھا اچھا ان کو بھی پتا تھا حضرت عبراہیم کے والد یا چچا کا ذکر کر رہے ہیں میں آزر کا ان کو بھی پتا تھا کہ یہ بت ہمیں کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے جب ان کو مار کے کلہاڑی اس کے گردن پہ یا اس کے کندے پہ ڈال دی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیسے خود کیسے کر سکتے ہیں یہ تو عبراہیم لے اسلام نے کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا عبراہیم لے اسلام کا جو نظریہ تھا وہ الگ تھا اور ان کے باپ کا نظریہ جو تھا وہ الگ تھا نمرود کا نظریہ کچھ اور ہے وہ کیا ہے عبراہیم لے اسلام کا نظریہ کچھ اور ہے وہ ہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ جو ہیں ہمیں ان کے ذریعے اللہ کا تقرم ملتا ہے وہ بت کن کا بناتے تھے حضرت نو علیہ السلام کی اگر زندگی سے لے تو حضرت نو علیہ السلام کے جو نیک لوگ تھے نا جو کہ ان کے فالوئرز تھے ان کے بت بنا کر لوگ پوجا کرتے تھے وہ ان کو رب نہیں سمجھتے تھے نو علیہ السلام کے آباد کا نو علیہ السلام کا جو شرق ہے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہاں سے شرق شروع ہوا لیکن اس کا آغاز کیا تھا بزرگوں کے بت بنانا میں ورز کرتا ہوں ہوا یہ تھا آغاز کیا ہوا آغاز یہ ہوا کہ ان کے اس دور میں جو اللہ کے خاص مقربین تھے جن کا ذکر بھی نامی تھا اسی لوگ تھے یعو سہود ہیں ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے شروع میں ان کے بت بنا کر رکھے یہ وہ اللہ کے نیک مقربین تھے یہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے ہم نے سامنے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے کہ ہم نے اس رابقی بندگی اور عبادت کرنی ہے آغاز یہ ہوا تھا یہ شرک تھا یہ شرک نہیں تھا یہ شرک نہیں تھا وہ یاد دہانی کے لئے بت بنا کر رکھے تھے یہ اللہ کے نیک بندگی اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت یہاں پہ وہ بت بنا کر ان سے مانگنا شرک نہیں تھا نہیں نہیں بتوں سے نہیں مانگتے تھے ہم میری بات نہیں سمجھ رہے بات یہ ہے کہ وہ مانگتے اللہ سے تھے اللہ تعالی سے مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے وہ یاد دہانی کے لیے تھے وہ یاد دہانی آغاز یہ ہوا تھا لیکن بعد میں ہوا کیا ان کے آنے والی جو نسلیں تھی انہوں نے سمجھا کہ انہی سے وہ مانگتے تھے اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے فائزہ راکیبو فی الفلکی دعو اللہ مخلصین الہ الدین یہ جو مشرق تھے نا یہ جو مشرق تھے مشرق سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی قادر مطلق سمجھتے تھے اللہ کو بھی سمجھتے تھے اور کسی اور کو بھی یہ بڑی مختلف بات ہے اللہ کو سمجھنا اور کسی اور کو بھی سمجھنا بلال بھائی جو مشرق ہوتا نا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نہیں ہے دیکھیں میں پھر بے کہہ رہا ہوں شرق یہ ہے یہ برابری ہے یعنی اللہ بھی ہے یہ بھی ہیں ان کے بارے میں قرآن کا کہتا ہے کہ فائزہ راکیبو فیلفل کی دعو اللہ مخلصین الہ الدین یہ جب کشتی میں سوار ہوتے تھے تو کشتی پر سوار جیسے ہونے سے پہلے ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو معبود اپنے جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارے معبود ہیں لیکن جب ان کی کشتی جو ڈوبنے لگتی تو قرآن کہتا ہے فائزہ راکیبو فیلفل کی دعو اللہ مخلصین الہ الدین کہ یہ پھر اللہ کو پکانا شروع کر دیتے تو اس کا مطلب ان کے دلوں میں تو یہ اللہ نہیں ہے سنیں سنیں اچھا میں جی پہلے سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت پر ارس کر دوں یہ جناب سپاکس کا سمارٹ فون بنانے والے کا سپاکس سمارٹ ووچ ہے جو کہ آپ کو جس سوال کے جواب میں ملے گی غزوہ بدر جو ہے وہ پہلی مسلمانوں کی نون ریکنائز جو ہے یہ بیٹل ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا اس میں سب کو پتا ہے کہ بدر کے اندر تین سو تیرہ جو مسلمان تھے وہ شامل ہوئے تھے یہ ساروں کو پتا ہے لیکن شاید آپ کو علم ہو کہ اس میں کافروں کی تعداد کتنی تھی سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی غزوہ بدر میں کافروں کی تعداد کتنی تھی اس کا آپ نے جواب دینا ہے اور صحیح جواب جو قرآن دازی میں آئے گا اس کو ملے گی جناب سپاکس کی یہ سمارٹ ووچ اس میں ایک کلو چھوٹا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں اجازت دیں گے کلو دے دوں آپ نے جو تجزیہ کیا تھا کہ وہ کتنے کافر ہیں ان کا تجزیہ کیا تھا ان کے ہاں کتنے اونٹ قربان کیے جاتے ہیں قربان کہلوں یا زبا کیے جاتے ہیں ان کے کھانے کے لئے تو پھر انہوں نے ان لوگوں کو سو لوگوں کو اونٹ پر تقسیم کیا اور پتا چلا کہ اتنے کافر ہیں تقریباً تعداد میں مختلف روایتوں میں ان کی تعداد جو ہے وہ کچھ کچھ تھوڑی تھوڑی فرق ہے سو پچاس کی فرق ہے اگر آپ کے جواب میں بھی سو پچاس فرق ہوگا تو مختلف روایتوں میں یہ بھی ایک سو کئی حدود کے اندر رہتے رہتے قبول ہوگی انشاءاللہ ہمارا ٹیل فون نمبر آپ کے سامنے ہے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں واتس اپ کر سکتے ہیں یا فون کر کے آپ اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں حضور اکدس ابھی تک جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے بھی تھے الٹیمیٹلی مسئیبت آنے میں وہ بھی رب تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے تو وہ بتوں سے نہیں مانگتے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ بت نہیں دے سکتے بیچ میں تو پھر شرک کہاں سے شروع ہوا کیا ہوا شرک وہ بت بنانا شرک ہوا یا ان کا وہ قلب جو دل میں ایمان رکھتے ہیں وہ کہ نہیں اللہ ہی ہے جو دے گا کیونکہ مشکل میں تو انسان اللہ کی طرف ہی جاتا ہے تو پھر شرک کہاں پر ہے عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم شرک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک اس کی پریسائز ڈیفینیشن جو ہے وہ شریعت نے کیا کی ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئمہ اہل بیت نے قرآن نے شارہین قرآن نے کوئی اس کی جامع مانع تعریف ہے یا نہیں ہے ٹھیک جب تک آپ کسی موضوع کو ڈیفائن نہیں کرتے اس کی تعریف نہیں کرتے آپ اس پر بحث کرنے کی پوزیشن حضرت عبداللہ کی میں نے آپ کو مثال دے دی جی میں رس کرتا وہ تعریف نہیں ہے وہ یعنی جب تعریف آپ کے سامنے آئے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ جو انہوں نے کہا وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے وہ تعریف نہیں ہے تعریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیفینیشن یعنی جامع بھی ہو اور مانع بھی ہو یعنی اغیار کے لیے مانع ہو اور جو ہم جنس ہیں ان کے لیے وہ جامع ہو یہ ہوتا ہے یہ زیادہ جمعہ پھر کیجئے گا یعنی مانع اغیار ہو اور جو اپنے ہیں جو ہم جنس ہیں ان کے لیے وہ جامع ہو یعنی اپنا کوئی رہ نہ جائے اور غیر کوئی شامل نہ ہو پائے یہ اس تعریف کی یہ تعریف ہے تو جہاں تک شرک کا معاملہ ہے تو میں سارا ملا کے میں عرض کرتا ہوں وہ شرک جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حق کے ساتھ باطل کو مخلوط کرنا حق کے ساتھ باطل کو ملا دینا ملا دینا یعنی کہ حق کو باطل کو بھی حق سمجھنا نہیں باطل کو حق کے ساتھ مرج کرنا باطل کو حق کے ساتھ مخلوط کرنا باطل کو حق کے ساتھ یوں ملا دینا کہ حق کو الگ سے پہچانا نہ جا سکے تو باطل کو اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی تو الٹا کر لیں باطل کو نہ پہچانا جا سکے جی باطل بھی نہیں پہچانا جاتا جناب امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ حق کی خوبی یہ ہے کہ حق کبھی نہیں چھپ سکتا حق لوگوں کے سامنے اس لیے مبہم ہو گیا ہے کہ اس میں باطل کو شامل کیا گیا ہے یعنی باطل کو ملایا گیا ہے